کل جو نیشنل اسمبلی سے ایک قرارداد منظور ہوئی ہے اس کے بعد واقعی یہ تاثر جو ہے وہ زور پکڑتا چلا جا رہا ہے جس میں برملا قومی اسمبلی کے ممبران نے ایک قرارداد منظور کی جس کا مطل یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا اقلیتی فیصلہ ہے پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور بات یہی پر خط نہیں ہوتی وزیراعظم کو اور ان کی کابینہ کو اس بات پہ پابند کیا گیا اس قرارداد میں کہ آپ اس پر عمل درامد نہیں کریں گے کیا واقعی پارلیمان جو ہے وہ عدلیہ کے ساتھ جوڈیشری کے ساتھ ایک مہازرائی کی طرف بڑھ رہا ہے اور آنے والے دنوں میں اگر ایسا ہوتا ہے حالات مزید خراب ہوتے ہیں سو پاکستان پر اس کا کیا اثر ہوگا پاکستان کے اداروں پر کیا اس کا اثر ہوگا ایک آج بڑی اہم میٹنگ جو ہے وہ ناشنل سیکیورٹی کمیٹی کی بھی ہوئی ہے ان تمام معاملات کے حوالے سے آج جس شخصیت سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان کا بہت اہم رول اس وقت ہم دیکھ بھی رہے ہیں پاکستان کے سابق وزیراعظم اور سپیکر قوم اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب مارسد موجود ہیں بہت شکریہ زاہر ہے سٹارٹ اوسی سے کریں گے جو ہوا ہے کل آپ کے قوم اسمبلی میں بہت سار لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جو کل قرارداد جس انداز میں پیش کی گئی آرٹیکل سکسٹی ایٹ کی ایٹ سیلف وہ خلاف ورزی کرتی ہے جو کہ آرٹیکل سکسٹی ایٹ آپ کو ریسٹرکٹ کرتا ہے کہ کسی جج کے کنڈکٹ پہ چاہے سپریم کورٹ کا ہو یا ہائی کورٹ کا اس پہ بات نہیں ہو سکتی سو بطور سپیکر قوم اسمبلی کیا یہ قرارداد ٹیبل کرنے کے آپ کو علاو کرنا چاہیے تھا تینکیو سادیہ بڑا آپ نے جو اپنے انٹرو میں بات کی نا جی کہ ملک میں اس وقت ایک بہنچال کی سی صورتحال ہے اور بلکل غیر یقینی کی صورتحال ہے اور ایک یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے یہ ایک بڑی افسوسناک سیچوئیشن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہر پاکستانی جو ہے اس سے اس کے اثرات جو ہیں ہر پاکستانی پر مرتب ہوئے ہیں خائے اس کا زندگی کی کسی بھی شعبہ آئے زندگی سے تعلق ہو آپ نے ایک بڑا اچھا سوال کیا ہے وہ یہ تھا کہ میں صرف آپ سے یہ گزرش کرنا چاہ رہا تھا کہ سپریم کورٹ کی سب سے بڑی عدالت ہے اور اس کا اعترام جو ہے وہ ہر شہری پر لازم ہے تمام ادارے بھی اس کا اعترام کرتے ہیں لیکن بدقسمتی ہوئی پچھلے دنوں میں یہ جو آپ کو پتہ ہے کلیکشن کا معاملہ جس وقت گیا جس میں سو او موٹو کا معاملہ آیا سپریم کورٹ کے اندر سے کچھ آوازیں ایسی اٹھیں وہاں ڈیوائیڈ ہے جوجز کا اور یہ پہلی دفعہ ہوا اور پھر ایک دیکھیں سپریم کورٹ کے کسی جج پہ تو شاید بلکل نہیں کر سکتے آپ اس کے کنڈکٹ پہ بات لیکن فیصلے جو ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے جب وہ فیصلہ ہو جائے انونس ہو جائے تو اس پر پھر کوئی بھی شخص رائے دے سکتا ہے اور یقین ہے پاکستان کی جو قومی اسیمبلی ہے وہ بہت بڑا فورم ہے پاکستان کے عوام کا پاکستان کے عوامی نمائندگان کا جن کے پاس میڈیٹ ہے جو کروڑوں لوگوں کی جو ہے نمائندگی کرتے ہیں بیٹھ سے صرف بیالیس کے دستخط تھے اس پر تین سو بیالیس کا ایوان وہ میرا خیال ہے جو اپنے اپنے اس سے چیدہ چیدہ لوگ تھے ان سے دستخط کروا لیے گئے لیکن کورم تو اس سے زیادہ تھا کل بھی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اور قرارداد پر تقریباً اتنے ہی دستخط ہوتے ہیں اکثر یا تو کہا جاتا ہے کہ تمام عمران کے دستخط کر رہے تو وہ بھی ہو سکتے تھے جتنے موجود تھے لیکن بعد دراصل یہ ہے کہ بدقسمتی سے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جو ججز ہیں وہ ایک دوسرے کے جو اوپر جو ہے انہوں نے کھل کر تنقید کی اور وہاں ایک ڈیوائیڈ بڑی واضح ڈیوائیڈ نظر آ رہی ہے اب نو کے بینچ سے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے اس وقت جب نو کا بینچ بن رہا تھا تو پھر بھی ایک میں سمجھتا ہوں اس وقت جو اتحادی جماعتوں کی حکومت ہے ان کی طرف سے یہ مطالبہ آیا کہ آپ فل کورٹ پر جائیں اور اس پہ نہ جایا گیا بلکہ وہ نو کا پھر سات بن گیا سات کا پھر پانچ بن گیا پانچ پر پھر تین بن گیا اب یہ جو سلسلہ شروع ہوا تو لوگوں کے ذہن میں میرے خیال یہ بات آئی اور جو حقیقت کے بھی قریب ترین تھی کہ چیف جسٹس صاحب جن کا بڑا اترام ہے اور پورے پاکستان کے وہ جو سب سے بڑی عدالت ہے اس کے وہ قاضی ہیں اس کے وہ جج ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو ایک ذہنی طور پر دھچکہ اثر لگا پھر یہ کیا بات ہے کیونکہ ان کا کیا لینا دینا ہے انہوں نے انصاف کرنا ہے اگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ پورے جج سہبان ویٹ کر یہ فیصلہ کر دیں تو ہر ایک کا موں بند ہو جاتا کوئی بات کرنے کے قابل ہی نہ رہتا لیکن فل کورٹ تو ابھی بھی نہیں بن سکتی وزیراعظم کل کہہ رہے تھے کہ فل کورٹ بنائیں لیکن ان ججز کو نہ رکھیں جنہوں نے خود جو ہے وہ الگ ہو گئے تھے پہلے سے ظاہرہ ان کا اشارہ وہ ہے نکوی صاحب کی طرف بھی ہے جسٹس اجاز علیہ السن کی طرف بھی ہے تو فل کورٹ تو نہ ہوا نا رہا ہے جب ظاہرہ اب کچھ ججز مائنس کرتے ہیں دیکھیں جب آپ فل کورٹ بناتے اور خود کوئی شخص اپنے آپ کو ریکیول کر لیتا ہے اس سے معذرت کر لیتا ہے تو وہ تو اس کا حق ہے دیکھیں اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ یوڈیشری کا ایک انٹرنیشنلی ایکسپٹڈ نوم ہے اگر آپ کسی جج کے پاس جائیں چھوٹے یا بڑے کے اوپر اور آپ کے ذہن کے میں یہ بات ہو کہ یہ مہاں سے مجھے انصاف ملنا مشکل ہے اور میرے ساتھ زیادتی ہو جائے گی تو آپ اس کا برملہ اگر اظہار کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نارمل پریکٹس یہی ہے کہ ججز کہتے ہیں کہ میں کیس کو نہیں سنوگا آپ جس کے مرزی لے جائیں یا وہ چیف جسٹس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ کیس کسی اور کے پاس ٹرانسفر کر دی جائے گی یہ کیقیقت ہے لیکن یہاں جو کچھ ہوا دیکھیں میں تو ایک ایسا شخص ہوں میں نے تو ہمیشہ جوڈیشری قزت کی ابھی بھی میرا یقین ہے کہ یہ ہمارا ایک بڑا قومی ادارہ ہے انصاف کا سب سے بڑا ادارہ ہے اس کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنا یہ بڑا ادارہ ہے اس سے توقعات بھی لوگوں کی بہت بڑی ہوتی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو شاید پیٹی پولٹکس میں نہیں آنا چاہیے تھا اور یہاں جو مسئلہ ہوا ہے اس سے اگر آپ ایک عام آدمی سے بھی پوچھیں تو وہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر وہ جو ایکسپیکٹ کر رہا تھا سپریم کورٹ سے وہ نہیں ہوا سپریم کورٹ کو اپنے آپ کو جو سیاسی معاملات ہیں ان سے بھالا تار ہو کر یہ بڑی ایک ویک دلیل اس لیے ہو جاتی ہے کہ آپ سے پہلے جب کاسم سوری نے جو سپیکر تھے قومی ساملی کے جب انہوں نے ایک عمل کیا رات کو عدالتیں کھلیں اس چیز کو آپ لوگوں نے سرہا پی ٹی آئی کی طرف سے اوبجیکشن آیا کہ یہ عدالتوں کا کام نہیں ہے یہی جوجز جو ہیں جب اس کاسم سوری کی ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ اٹھا کے بائیر پھینک دیتے ہیں تب تو آپ کو اپریشیٹ کر رہے تھے ہر کیس ہر ایکشن کو انڈویجیولی دیکھا جائے گا ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک کیس کا فیصلہ آپ اچھا کر دیں اور اس کے بعد کسی کیس کا اگر آپ غلط فیصلہ کریں تو پھر اس کو مان لیا جائے گا نہیں ایسے نہیں ہوتا آپ کو ہر فیصلہ جو ہے انصاف پر مبنی کرنا پڑتا ہے اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ ملک کو ایک جو ہے وہ بڑے بھیانک قسم کے جو ہے وہ انتشار کی طرف دکیلا گیا تھا جس کا کوئی ریزن نہیں تھا کہ بیٹھے بٹھائے انہوں نے ایسیملی کو تعلیل کر دیا اور وہ بلکل انکانسٹیچوشنل تھا بڑا ہیسٹ کا ڈیسین تھا اور انہوں نے اس وقت جو کچھ کیا وہ ٹھیک کیا تھا بلکل میں سمجھتا ہوں اب یہ تھا کہ دیکھیں اگر نو اگر آپ کے میبران آپ نے بیٹھے ہیں نا وہ کسی نے باہر سے تو فیصلہ نہیں کرنا تھا سپریم کورٹ نہیں فیصلہ کرنا تھا آپ نے نو بندوں کو نومینیٹ کیے اگر وہ بینچ نہیں چل رہا ہے نو کیسے وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ساتھ ہوگے ساتھ میں سے پانچ ہوگے پانچ میں سے تین ہوگے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ جو ہے نا کہ ایک انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے اسی کلیے کو سامنے رکھ کر آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ابھی اب جو میرے پاس کوئی اور شہرہ نہیں ہے اب فل میچ بیٹھ جائے جس نے بیٹھنا ہو بیٹھے جو نہیں بیٹھے گا پتہ چل جائے اگر لوگوں کی فرانی بیٹھنا چاہتے ہیں ببکل ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز مطالبہ تھا کہ ججز بیٹھ جائیں اور فل کورٹ کا پھر جو بھی فیصلہ آتا وہ منظور ہو جاتا لیکن اب تو فیصلہ آ گیا اب سپریم کورٹ پاکستان کی منتخب نمائندے بیٹھے میں قوم اسمبلی میں ان کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ کہہ دیں کہ جناب یہ آیا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتے ہم ہم مسترد کرتے ہیں اور وزیراعظم کو بھی کہہ دیں ان کی کابینہ کو بھی کہہ دیں کہ آپ پابند ہیں کہ اس پر عمل نہیں کریں گے مطلب فیصلے سے اختلاف کرنا ایک چیز ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اگر کوئی فیصلہ پارلیمان کی بھی آپ کو بتا دوں کیونکہ پارلیمان بھی آپ کا ایک ادارہ ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ سپریم ادارہ ہے بلکل ٹھیک ہے یہ مدر آف آل انسٹیٹیوشن ہے اسی میں سے سارے ادارے اسی ایک ادارے میں سے بنتے ہیں اب اگر وہاں بیٹھے ہوئے جتنے بھی آپ کے لاؤ میکرز ہیں آپ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں عوامین امائدگان ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون یہ ملک کے بلکل خلاف جا رہا ہے اور اگر صوبائی اسیمبلیوں کے پہلے آپ انتخابات کرا دیتے ہیں اس کے بعد قومی اسیمبلیوں کے چھے ماہ بعد کرا دیتے ہیں یہ وقفہ ہمیشہ رہے گا اور اس سے پاکستان کے سیاست پر منفی اثرات مرتب ہوں گے جس پر بڑی ڈسکیشن ہو چکی ہے سادیہ یہاں تک کہ کشمیر کے جو لوگ ہیں جو پلٹیکل پارٹیز ہیں اور جو گلگت بلتستان کے ہیں ان کا بھی ہمیشہ یہ مطالبہ رہا ہے کہ جب پاکستان میں انتخابات ہوں تو ہمارے بھی کروا دیں ایک ساتھ انتخابات ہو جائیں ورنہ جو حکومت بن جاتی ہے پھر وہ اثرات اس کے وہ اپنے جو ہے وہ معاملات جو ہے جب اس طرح کے آگے بڑھیں گے تو لوگوں کے لیے تسلیم کرنا مشکل ہو جائے گا یا وہ ان انتخابات پر جو ہے کسی طریقے سے اثر انداز ہو سکتے ہیں تو میں سمجھتا تھا یہ ایک بڑا لوجیکل اگر ایک lawmaker ایک عام پاکستانی یہ سمجھتا ہے ایک ووٹر یہ سمجھتا ہے تو سپریم کورٹ کو بھی ان باتوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھ کر فیصلے کرنے چاہیے تھے